موسیقی موسیقی یا پھر انگلیش بلے باز اس اپنی صلاحیتوں کے مطابق باولنگ نہیں کر پائے جس کی وہ شہرت رکھتے ہیں یا پھر انہوں نے بالکل اچھی باولنگ کی اس کا بڑا اچھا توڑ کیا پاکستان کے بلے بازوں نے سات باولرز کل آزمائے انگلیش کپتان الیسٹر کک نے لیکن داد دینا پڑے گی پاکستان کے بلے بازوں کو اظہر علی اور سمی اسلم جنہوں نے بڑے امدگی کے ساتھ تمام بولرز کا مقابلہ کیا اور ایک اچھا سکور آن بورڈ ضرور رکھا پاکستان کے لیے اس ٹیسٹ میچ میں اب باقی کیا بچا ہے اور کس طرح سے پاکستان انگلنڈ کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے کیا یہ ٹیسٹ میچ نتیجہ خیر ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے جب کبھی بھی ایسی صورتحال بنتی ہے جس طرح کی صورتحال اس وقت ایڈ بیسٹن میں ہے تو کسی بھی ٹیسٹ میچ میں تیسرا دن اس ٹیسٹ میچ میں نتیجہ نکلنے کے امکانات ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں پر ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے ثابت کی سیلیکٹر آزر خان صاحب اسلام علیکم خان صاحب بہت بہت شکریہ ان کے ساتھ تشریف رمایا ٹرکٹ کومنٹیٹر ہے آپ ٹرکٹ ایکسپرٹ ہیں لکھاری بھی ہیں اور ٹرکٹ ایڈنسٹیٹر بھی رہے ہیں راجہ اسد خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا خان صاحب آغاز یونس خان سے کر لیتی ہیں آج کی ایک پکٹ گری اور یونس فلک کرنے کی کوشش میں بیٹ ہلکا سا بال نے کس کیا اور پیچھے کیپرز کے ہاتھ میں یونس اننگز کو کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے اوپر کرٹسزم بھی ہو رہا ہے خاصا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بدقسمت ثابت ہو رہے ہیں اننگز کی کنورشن کے لحاظ سے اپنی بڑی اننگز کھیلنے کے لحاظ سے یا پھر دباؤ کا شکار ہیں یا پھر واقعی ان کو بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں بیٹنگ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت گھوم رہی ہیں یونس خان کی حوالے سے کیونکہ نو ہزار سے زیادہ دنس پاکستان کے لیے کرتیس سینچریہ اور انگلینڈ میں وہ کوئی پہلی مرتبہ بھی نہیں کھیل رہے یہ بات ضرور کہ ان کی صلاحیتوں پر آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ان کی جو کنورجن ہے وہ بگ گننگ کی طرف ہو نہیں رہی دیکھیں اگر آپ آٹا فارم ہونا تو آٹا فارم ہونے والوں میں آپ کو پتہ کہ اٹو پتہ نے کتنے زیرو کیے تھے آتا پتو ماروان اٹا پتو کتنے زیرو کیے تھے گریگ چیپل نے کتنے زیرو کیے تھے کہ انہوں نے لائیو دک جو تھی نا وہ بھی آٹا پتو کئی پیر تو نہیں لیا ہی ہو ایکزیکلی انہوں نے پہلے چار پانچ جو ان کی انکس تھی نا لکشمن نے بھی ایون ایکزیکلی ایون کے سعید انور ہمارے سعید انور پیر سعید انور کا پیر گریم گوچ گریم گوچ تو یہ چیز اور پاکستان کی آؤٹ ہونے والی گرنے والی پانچ پی وکٹ اسد شفیق ایک بڑا اچھا بال آگے گرہ سٹورٹ براڈ کا اس کو انکٹر انڈی پر انڈی پر ہوا اور یہ گین وکٹوں کو اڑا کر لے گیا اسد شفیق آؤٹ ہونے والے پاکستان کے آج دوسرے بلے باز مجموعی طور پر یہ پاکستان کی پانچ پی وکٹ انڈی پر گیپ بنا بیٹ اور پیڈ میں اور سٹورٹ براڈ نے اسد شفیق کونٹ کے جی یہ جو بال ہوا ہے یہ بال تھوڑا سا اندر آیا مگر جو اسد شفیق کے بیٹ کی جو شیپ تھی نا اور جس کا پوزیشننگ کہتے ہیں وہ تھوڑی سی انگل تھی اور وہ انگل ہونے کی وجہ سے گیپ بنا ہے بال کو موقع ملا بٹوین بیٹ اور پیٹ اور وہ جا کے سٹنس پر ٹکرایا اور اس طرح ہیے زیرو پر آؤٹ ہوئے ہیں وکٹ اسد شفیق کیوں انہوں نے حاصل کی اچھا اسی کو کانٹینیو کرتے ہیں پھر یونس کے اوپر آجاتے ہیں یہ اسد شفیق چھٹے نمبر کے اوپر پاکستان کے سب سے مستند بلے باز مانے جاتے ہیں ان کا ٹریک ٹریکٹ بھی بڑا اچھا رنز انہوں نے بڑک کی ہیں اپنی صلاحیتوں کا برپور طریقے سے اظہار کیا یہاں پر کریڈٹ سٹوٹ براڈ کو جاتا ہے کہ انہوں نے گیپ ڈھونڈا ہے ان کا سٹوٹ براڈ سٹرگل کر رہے تھے وکٹس پر ان کو وکٹس نہیں مل رہی تھی ان کے پرائیم بولر ہیں وکٹ ٹیکر بولر ہیں بہت زبدست کی سمکل پرفارمنس ستانویں ٹیسٹ میٹ کیل چکے مگر ہی وز ناٹ بیئن چھے چکے کھانے کے بات بھی ہی وز ناٹ بیئن ایبل ٹو ٹیکٹ اپ فرنٹ تو دیکھیں جب پہ کب وکٹس نہیں لیتے تو چاہیں آپ نے بہت ہی اچھا سپیل کیا ہو مگر آپ داؤن ہو جاتے ہیں وکٹس میک ایلوٹ آف ڈیفرنس ٹھیک ہے اور یہ جو وکٹ ہے میں بھی کہ یہ سٹوارٹ براڈ کے کانفیڈنس کو ان کے اعتماد کو تھوڑا سا اور بڑھائے اب ہم آ جاتے ہیں یونس کی اننگ پر سرفراز آئے ہیں سرفراز آئے ہیں احمد کے چوبیس میچ اور کوئی تین تالیس چوالیس کی ایوریج رکھتے ہیں ٹیسٹ میچ میں ایک ہزار سے زائد رن سکور کر چکے ہیں اس طرح کی سیمنگ کنڈیشنز میں ہاں اچھا ٹیسٹ ہوگا ان کی سکیل کا ٹیمپرامینٹ کا ان کی ڈیٹرمنیشن کا لیٹ آئے ہیں تھوڑا سا میں یہ کہو نا کہ لیٹ آنے کے ساتھ ان کا بیٹ تھوڑا تھا باہر سے آیا ہے جس کی وجہ سے ان کے بلے کا جو شیپ تھی نا وہ تھوڑی سی اینگل ہو گئی اگر آپ اسی بال کو اپنے پاس آنے دیتے اور سیدھے بیٹ کے ساتھ کھیلتے تو یہ گیپ نہ ہوتا تو میں بھی اچھا یہ لیٹ جب کوئی بلے باز اپنی اننگز کا آغاز کرتا ہے تو اس کی فیٹ مومنٹ ذرا لیزی ہوتی ہے اس قسم کی یہاں پر آپ انگلینڈ کی کنڈیشنز جو ہے نا ہمیشہ چیلنجنگ ہوتی ہیں بیٹس بین کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی بول ایسا پڑ جاتا ہے جو انپلیبل ہوتا ہے اور آپ کی اس کو تانکیں جو ہیں یہ دوبارہ دکھا رہے ہیں جو ری پلے جس پر آؤٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں فنیش پیٹ کا ہوا ہے فنیش یوں ہو رہا ہے ایکزیکٹلی تو اگر یہی بیٹ سیدھا گیا ہوتا تو یہ پورے فیس آف دا بیٹ پر لگتا تو ای تنگ کہ دیٹیز ایک دیفرنس کہ انگلینڈ میں اگر تھوڑی سی بھی مومنٹ اگر ہو اور ایک اور بڑی ہی ایک اچھی آپ سے میں بات شیئر کروں کہ یہ پہلا بال ہے جو سٹنس پر لگا ہے اس مائچ میں جتنے بھی وکٹمز ہوئے ہیں کارڈ بہائنڈ ہوئے ہیں لگ بھی فور ہے یا لگ بھی فور بالکل ٹھیک ہے اور سلپ میں کچھ ہوئے ہیں سلپ میں ہیں گلی میں ہیں اگزیکٹلی یہ دیسی دی فرس وکٹ which has been taken by سٹوٹ براد وائل ہٹنگ تھوڑا سا تھوڑا سا انیون بھی شاید یہ مصبا کی توقع سے زیادہ اس بال نے اچھان لیا ہے نہیں تھوڑا سا گین پیچھے تھا اور مصبا مہشہ اپنے اسی طریقے سے جو بیک آف دی لینڈ بالوترز کو ہنڈل اسی طرح کرتے ہیں ہماری گفتگو جاری ہے اپنے ماہرین کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ایج بسٹن ٹیسٹ کے حوالے سے باتچیت کو آگے بڑھائیں گے پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ایج بسٹن ٹیسٹ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں پاکستان کو کچھ رنس باقی ہیں انگلینڈ کے سکور کے پیچھے ایک رنس صرف ایک رنس باقی ہے اور سرفراز احمد بسپاولا کس وقت کریس پر موجود ہیں کتنے رنس کی لیڈ پاکستان کو لینا چاہیے بہرحال ہر کسی کی خواہش یہ ہوگی کہ کم از کم ڈیر دو سو کی لیڈ پاکستان لے لے تاکہ ایک تو پاکستان اس ٹیسٹ میٹ پر محفوظ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں پھر یہ بھی چانس بن سکتا ہے یہ موقع بن سکتا ہے کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میٹ جیتنے کی طرف بھی جا سکتا ہے اسد شفیق کے اوٹ ہونے کا منظر آپ نے دیکھا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ بیٹ تھوڑا سا اینگل ہوا ہے ان کا جس وجہ سے وہ گیپ بنا بیٹ اور پیٹ کے درمیان اور ان کا وکٹس ان کے اوڑ گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو آؤٹ کیا گیا پلان کر کے ان سوئنگ تھوڑا سا نرم بھی ہر بیٹسمن کو مشکلی مجھے جو لگتا ہے کہ جب آپ ابھی پورے طریقے سے اکلیمٹائز نہیں ہوئے ہوتے تو بعض حالات میں یا بعض ذہنی سٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کیجول ہو جاتے ہیں یا سلو ہو جاتے ہیں تو وہ اس سلو ریس کا شکار ہوئے وہ میرے خیال میں تھوڑے ویجلنٹ ہوتے ہیں اگر ٹاکس ہوتے تو یہ ایک آرڈنری گیم بھی ان کے لیے ہو سکتا تھا لیکن وہ ایک ایسی وکٹ پہ اور ایسے موقع پر انہوں نے وکٹ کھوئی ہے جب ان کی طرف سے تیس پینتری سنس پاکستان کو ایک بہت اچھی پوزیشن ملے جا سکتے تھے لیکن ابھی بھی ظاہر ہے کہ تمام بیٹسمن تو وہ کوالتے پورا نہیں اترتے ابھی یہ جوڑی جو ہے ان میں سے ایک اگر آپ ففٹی سکسٹی رنز کرتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے بڑی اچھی لیڈ ہو جائے گی اب ابھی آپ ذکر کر رہے تھے اور خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ان کی جو بولنگ ہے میں ان کی بولنگ سے بہت امپریس ہوں اور ہمارے بیٹسمنوں نے بڑی کہتے ہیں کہ جفا کچھی کا مسائرہ کیا کہ فکر پر موجود رہے آپ دیکھیں جو گیندے آگے پڑی وہ بھی کافی اچھی سونگ لیتی رہی کٹ لیتی رہی اور جو انہوں نے آف سائید آف سام باہر گیندے کی وہ بھی بڑی اچھی تھی تو اس میں کریٹڈ پاکستان کے جہاں بیٹسمنوں کو جاتا ہے وہاں پہ انگلینڈ کے بولرز کو بھی کریٹڈ دینا چاہیے دو سو ستانوے پہ all out to انگلینڈ اور دو سو چھانوے لنز پاکستان کے پانچ فکرم یہ ایک اچھی پوزیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان کے لیے خاص وقت اور پھر جو انگلینڈ نے دو سو چھانوے کر لیا اچھا اس کا مطلب میں چھوٹی بات کرنے دوبارہ بات کر لیجئے دو سو چھانوے لنز اور نے کیے یا ستانوے کیے وہ اس صورت میں بھی کیے کہ وہ بہت بڑی کنمنسنگ وکٹری کے ساتھ میدان میں اترے تھے اور پاکستان ڈیمورلائز تھا اس کے باب جو آپ کو کہنا ہوگا یا ہمیں کہنا چاہیے کہ پاکستان نے ابھی تک so far so good ٹھیک ہے اچھا وکٹ دیکھتے ہیں ہم یونس خان کی آج پاکستان کے گرنے والی واحد وکٹ یونس خان جو کہ اس پوری ٹیسیز میں ابھی تک کوئی نصف سینچیز سکور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اور بڑی توقعات ہیں ان سے کوئی دورائے نہیں ہیں کہ پاکستان کے بڑے بہترین بلے باز ہیں اس ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں یونس کیسے ایوٹ ہوئے وہ دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اپنے ماہرین سے لیکسٹن پر جاتا ہوا بال اس کو کھیلنے کی کوشش اور گین وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں یونس خان ایک ایسا بال جس پر اس کو اچھا طریقہ نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اس جس طریقے سے آؤٹ ہو اس کو بیٹ لکال اسے گران آؤٹ بھی ہوتا ڈاؤن دلیکس جاتے ہوئی گین جب آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بدکسمت ہی ہے کوئی اچھے گین تو وہ ہوتی نہیں آؤٹ ہوتے ہیں بدکسمت ہی کہا جا سکتا ہے خان صاحب دیکھیں ٹرکٹ میں آؤٹ ہونے کے تو بہت طریقے ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت طریقہ کہ آپ اچھے گرانے اصل بات یہ ہے کہ اس اننگ میں میں کریٹ دوں گا یونس کو کہ وہ بہت زیادہ فائٹ کر رہا تھا اور آج وہ مومنٹ نظر نہیں آئی جو ہم نے پچھلے دو میچز میں یونس کی دیکھی تھی انہوں نے اپنے مومنٹ کو منیمائز کیا ہوا تھا بال کا انتظار کر رہے تھے اور بلے کے ساتھ زیادہ کھیل رہے تھے چھوڑ بھی رہے تھے فوٹ ورک ان کا کچھ پوزیٹیو بھی نظر آ رہا تھا اور دیکھیں یونس خان اٹھائیس بائیس اکتیس یہ نا انہوں نے وہ اچھا آپ نمبر آ بال دیکھیں کہ وہ ٹائم بھی گزار رہے ہیں ساٹھ ستر بال کھیل جاتے ہوتے ہیں ایکزیکٹلی اور پھر وہ جو آدمی اتنا ٹائم گزار لے تو اس کی جو سوچ ہے وہ بالکل پوزیٹیو ہو جاتی ہے وہ باللز جو ہیں اتنے اس کے لیے پرابلم نہیں کریٹ کرتے لائن اور لیند کا پتا چل جاتا ہے بال کی باؤنس اور پیس کا اور مومنٹ کا پتا چل جاتا ہے مگر جب آپ اس طریقے سے آؤٹ ہو جائے نا تو آئی ٹھنک کہ کرکٹ میں بہت سارے لوگ جنہوں نے بھی کرکٹ دیکھ ہی ہے راجہ صاحب کو بھی چیز کا مجھ سے اتفاق کریں گے لک پلیز لٹ آف ویٹل فیکٹر ہے ٹھیک ہے وہی جو روٹ ہے جو کہ چار چار پانٹ پانٹ کچھ سلپ میں کر رہا ہے وہی جو جو روٹ جو ہے وہ ازر علی کا کیچ چھوڑ دنیا کے عظیم لیکس پینر سے بات نہ کی جائیں ضرور جو ہمیں جوائن کیا ہے جی ٹیلی فون لائن پر عبدالقادر صاحب نے اسلام علیکم عبدالقادر صاحب جی آپ آپ سن سکتے ہیں عبدالقادر صاحب جی آپ سن سکتے ہیں عبدالقادر صاحب بے پناہ اندہ کارکرگی کا مظاہرہ کیا لیکن اس کے بعد جب اول ٹریفرڈ اور ایڈ بیسٹن میں آئے ہیں تو بلکل آف کلر نظر آئے ہیں آپ کو فرق کیا لگا ہے ان کی بالنگ میں کہ وہ ایک کھلاڑی دس وکٹیں لیتا ہے اس کے بعد وہ دو سو پچاس سے زائد رنز دے کر صرف ایک وکٹ لیتا ہے یہاں پر ایڈ بیسٹن میں بھی وہ اتنے کامیاب نہیں رہے جتنی ان سے توقعات ہیں کیا انگلینڈ کے بلے بازوں نے ان کے اوپر مناسب کام کیا ہے ان کو کھیلے زیادہ بہتر انداز میں یا پھر آپ کو بولنگ میں یا پچھ میں کچھ کیا فرق کیا لگتا ہے نہیں آفر صاحب بری سنپل کی بات تھی کہ وہ یاسر شاہر کو پہلے جب دوبائی میں کھیلے ہیں تو اس وقت بیری بھی کھیل رہا تھا ٹیپرسن بھی کھیل رہا تھا اپنا ان کی اپنا وہ جو لیکس کمر ہے آبر رسید وہ بھی کھیل رہا تھا وہ بھی چاہت کیا پلیئر ہے ملکہ سے ڈاؤن ڈی آرڈر اور اندرسن بھی تھا اور مورگن لکھا یہ بڑے سیریس پلیئر سے سارے ٹھیک تو انہوں نے یہاں پہ بھی پاکستان کو ہرائیا لیکن اب ادھر گئے تو اب آپ دیکھ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہاں حبیب ہیں کی تیم میں بھی نہ آتا اور اس کے بعد وہ جو ونز ہے اس کو آپ دیکھ لیں وہ جو بیلنس ہے اس کا بیلنس یہ ہوتا ہے تو ایک نئی سی ٹیم ہے جو کہ اگر ایک لیکنر کو خیلے گئے جس کو وہ پہلے نہیں خیلے ہوئے تو وہ گوروں کی ایک جو عادت ہے کہ یہ بیک فوڈ پہ جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی بیک فوڈ پہ نہ مطلب ان کے پاس سوٹ ہوتے ہیں نہ یہ کوئی ڈرائیو مارتے ہیں نہ بیسمنٹ پہ کوئی پریشر ڈالتے ہیں میں آپ کو ایک شریع بتاتا ہوں اپنی زندگی کا لچوٹ لیکس پینر جب بھی لگے اس کے اٹیکنگ موڈ بکھاؤ اگر آپ کے بلے کے شریع ذرا سا آتا ہے ہٹ مار سکے اس کو ہٹ مارو جب اس کو ہٹ مارتے ہو تو وہ انڈر پریشر ہوتا ہے وہ لیکس پینر بالکل بھی اگر خراب قسم کا لیکس پینر بھی ہو اگر ہر بول آپ نے پرنسپل کے اوپر روکنا ہے تو وہ آپ کے اوپر کر جائے گا لیکن کرو کم بیچ کی یاسر شاہ کہ یاسر شاہ نے پہلا تسما جو پھلا اس کے کوئی بھی اپنا میرا خیال ہے کہ وہ نہیں دینے چاہیے اس کو کرزنٹ دینے چاہیے اس نے بہت اچھی بولنٹی اس نے دس آت کی ہے پاکستان کو اس سٹورٹ رنگ دی لیکن اس سے نیکس نے جو گورے کھلے وہ اس کو بیٹ پھٹ کے کھلے یا کراس کھلے یہ دکھو سوٹ جائے کرائم ہے اگر ہر سلیکس پینر اس کے اوپر وہ ساری دس آت کر گیا میکن جب وہ سیکنڈ میچ کے لیے آیا ہے تو وہ ان کا جو پرگٹ بورڈ ہے وہ اپنی غلطیوں پہ اور ان کے پلئر جو ہیں اپنی غلطیوں کے اوپر ان کا جو ٹھنگ پہنک ہے وہ کام کرتا ہے ہماری بدنسیدی ہے ہم اتراتے ہیں اپنی غلطیوں پہ اور چھپاتے ہیں اور جھوٹ کا سارا لیتے ہیں میکن انہوں نے کیا کیا جیسے یہاں کے سینئر پلئر تو کبھی نہیں پوچھا گیا ہوگا کہ سیریز دوری ہے آئے ہمیں بتائیں یار وہ اگر یہ بولر کھیل رہے ہیں اس کو کیسے کھیل رہا ہے وہاں پہ دیکھے تیسے کیسے کھیل رہا ہے اٹھوں نے پہلے میز میں آبنے کے بعد جیسی نیز بھی گیٹنگ کو بھی بلایا ہوگا بوٹن کو بھی گوز کو انسطر کو بلایا ہوگا کہ یار ماضی میں آپ نے شین وان کو کھیلا ہوا ہے وہ شین وان کو آپ کیسے کھیلتے تھے اور دوسرے جو لیکس پنرز ہیں ان کو آپ کیسے کھیلتے تھے انہوں نے ٹپ دے ہوگی کسی نے وہ یار خدا کے لیے یہ بندہ تو گگلی بھی نہیں کرتا سمجھے اس کا تو گگلی بھی سیدھا رہتا ہے آپ اس کو صرف on principle فرنٹ فٹ پہ چڑے جائے اور کروس چھوٹ نہ ہمار ہو انہوں نے دو کام کیے کسی بندے نے اس کو کروس نہیں مارا بیٹھ ہٹ نہیں گیا فرنٹ فٹ پہ چلا گیا ٹھیک ہے یار سرشاہ اس طرح بیکار ہو گیا بلکل اب یہ تیسرا ٹیس میں یہ جو وکٹ ہے یہ جتنے درائی نظر آ رہی ہے جس طرح کی یہ کل کھلی فرسوں یہ بڑی خطرناک کھلی تھی ٹھیک ہے یہ بہت ہی عالی کھلی ہے اور اوپر سے کمال کر دیا ہمارے دونوں بندوں نے وہ کھیلے بہت اچھا لیکن یہ ایسی درائی وکٹ ہے کہ اس کے اوپر یار سرشاہ سے اچھی اپورجنیٹی کسی کو نہیں مل سکتی کہ وہ پاکستان کو اگر وہ ذرا اپنی سنس کا اچھا استعمال کرے اور اپنے جال بکھا ہے یعنی اگر ایک جگہ پہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بیٹسمنٹ جو ہے اس کے لیے یہ جال رکھنا چاہیے اس میں نہیں کابو آرہا یہ ایسے یہ جیسے مچنی پکڑنی ہوتی ہے ٹھیک یہ جو لیکسپنر ہوتا ہے یہ بڑا اس کے پاس کیونکہ یہ جادوگر بولر ہوتا ہے اس کے پاس لیکسپنر پر کریز کا یوز کرنا اگر کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنے جو گریٹس ہیں ان سے ضرور مشورہ لیتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں ان کے اپنے کرکٹ پورٹا پھر ذکر کیا اسی طرح سے میرے سہر میں یہ بات آگیا ڈیوننگ سیریز مشورہ لینا تو الگ بھار ہے آپ کو تو انہوں نے نوٹیسز بھی دیئے ہیں ہاں ماشاءاللہ وہاں پہ ایک تھانے دار بٹھا دی ہے جس کا نام رکھا ہوئے کرکٹ ویل فیر فاؤنڈیشن ماشاءاللہ اب اس کے جو ایس پی ہیں وہ سبحان ہیں اور ڈی ای جی جو ہیں وہ سکیٹی شاہب ہیں تو مقصد ہے کہ یہ تو اپنے سینئر پلئئر کو عزت تک نہیں دے سکتے انہوں نے ہم سے کیا رہنمائی دینی ہے ہمارے پاس الگ لیربانی سے شین ہون آیا کملے آیا ساری دنیا الگ لیربانی سے میرے گھر پہ آئی لیکن یہ جو لوگ ہیں انہوں نے فضل محمود صاحب کو قبروں تک بچایا وہ لائنوں نے لگ کے تک سے لیتے رہے حمیر محمد صاحب جو ہیں ان کا کیا حال کیا گھر نے ان کو زن لگا دیا گیا یہ ہم جہاں رہتے ہیں بھائی یہاں پہ یہ لوگ جو ہیں اپنی ہسٹری بہت بری بناتے ہیں بجائے کہ یہ سیٹی صاحب آتے اور سیٹی صاحب اور کچھ بھی تو کم سے کم یہ جو سینئر کرکٹرز تھے جن کے لیے ہی کچھ کام کر جاتے تو تب بھی ہم ان کو ساری زندگی ان کی حقی ہسٹری بنتی ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو کرکٹر ہوتا ہے جو ہسٹورک کرکٹر ہوتا ہے وہ جتنی دیر زندہ رہتا ہے اور مرزے کے بعد بھی وہ زندہ رہتا ہے یہ لوگ آتے ہیں دو سال تین سال کے لیے جن کو اپنی کرکٹر اور اپنی ریپوٹیشن بنا کے جانا چاہیے تاکہ کرکٹر کہے کہ ہاں پناہ آپ نے آیا تھا اس لیے ایسا نہیں کرتے بلکہ یہ ہے کہ یہ اپنی پاور اور اپنا چدراہت جاگیر دارانہ نظام اور اس کے ساتھ وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے سینئر کے انکلوئیر تو ہمارے بنائیں یہ پرکٹر اور ملک کا نقصان ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے میں تو اللہ کی میرے بانی سے انڈین چینل پر یہاں سے کام کرتا ہوں تو میں بھائی دھائی دھائی ڈال ڈالر دیتا ہوں پاکستانی چینل پر کام کرتا ہوں تو ایک لاکھ رسے میں لیتا ہوں جو چینل میں سے کام کرتے ہیں ان کو سب پتہ ہے تو مقصد ہے کہ ہمارا تو رب نے بڑا اچھے سبب بنائے ہوئے لیکن مجھے افسوسی بات کا ہے کہ جو دوسرے ہیں جن کا یہ سبب نہیں ہے تو وہ بچاروں کے ساتھ کم سے کم آپ لوگوں کے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ نوٹسز دیجنا یہ غلط کام ہے اور پھر پاکستان کی تاریخ ایسی بھری لی ہے کہ جن لوگوں نے کرائن کیے جن کو صحیح نوٹسز دے ان سے خلاف بھی آپ نے کبھی ایکشن نہیں دیا جو بری بات ہے آپ چور کو چور کہیں ڈاکو کو ڈاکو کہیں جنہوں نے غلط کیا اس کو غلط کہیں سب ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے لیکن جب آپ کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جب آپ جسی جن اس طرح کے کرتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ سکتے ابھی سیتھی صاحب نے جو دیکھیں اپنے موسم کے خلاف کیا بات کی اپنے پروگرام یعنی میں اگر مجھے اتنا سا کٹی چھوڑی سی ایکسپریس کی آجاتی ہے میں اون کرتا ہوں وہ ساری باتیں کرکٹ بورڈ والے سن لو ساری باتیں جو آپ نے مجھے جس کے اوپر توکاز نوٹس رہ جائے میں بھاگنے والا نہیں ہوں اس نے صرف ایک بات غلط ہے کہ شاید افریضی کے خلاف وہ بات میں نے نہیں کہی تھی کہ یہ بھوڑا ہو گیا ہے اور اس کو اور پیجر نہیں کھیلی تھی یہ باقی ساری باتیں جو میں نے کیے وہ میں اون کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چودہ باتیں اور بھی لکھتے آپ کو بھیجنی ہیں اس کا بھی مجھے جواب دو تو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ اگر ہم کوئی سینئر پلئیر آپ کو یہ بات بولتا ہے کہ بھائی آپ کا یہ ایریا غلط ہے میں آپ کو کرکٹس آئی اس بات سے کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ کرکٹس بورڈ میں ارتساب 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 جسٹس 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 نو طرف داری میرک کے اوپر آپ کرکٹس بورڈ کو چلائیں جس کا حق بنتا ہے اور جس کو رکھنا ہے ان کے میچ پر دلوائیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ مو فاکر ان کے مام کو کنگے اس کی سلیکٹر ہے بھی آپ کا سمجھے اور وہ پہلا کی سلیکٹر تھا دس لاٹھ روپیہ ایسا نہیں چلے گا کہ مو اٹھا کے لوٹری ہاتھ نکال دے یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو تھنک کرنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ جو سینئر پلئے گئے ہیں ان کی بڑی سہدر سے گئے پاکستان چلیے اور بھائی ابھی بھی حافظ صاحب چار بندوں نے ایک گریٹس ریلیون بنائی ہے این بوٹھن نے اپنا ایلن لیپ نے ڈکی برڈ نے اور شین بون نے چاروں نے مجھے گریٹس ریلیون میں رکھا ہے اور اس نے چاروں میں نہ عمران خان ہے نہ وسیم اکرم ہے نہ جعوید بھی اداد ہے مقصد ہے کہ ہم آج بھی پاکستان کی انٹیگریٹی دیجنسی اور پرائیڈ اور ریسپیکٹ کو اوپر اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے پر داغ کوئی نہیں ہیں ان کو اپنے داغ دھونے چاہیے اور ہم جیسے بندوں سے ان کو دیل کرنا چاہیے اسے لف افیسمنٹ فیلنگ اس طرح نہیں ہے کہ جتنے بندے آتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے سامنے ہی یونس سان کے ساتھ پاکستان فرکرڈ بول کے چیئرمین نے کیا کیا ابھی آپ کا وقار یونس جو پوجھ تھا وہ آپ کے سامنے چار گھنفے بیٹھا رہا اس کے ساتھ یہ لوگوں نے ملنے کی بھی کوشش نہیں کی ایک گورا آتا ہے وہ چیتی پین کے چیئرمین کے کمرے میں سیوہ چرے جاتا ہے یہ جب آپ اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں تو بھائی افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ پاکستان دیسیبلت کی ہے یہ افسوسناک باتیں ہیں یہ کسی کو یہ نوٹسز بغیرہ بھیجنا یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر صاحب آپ نے اپنے خیالات کا احضار کیا ہاں ایک اچھی خاصی ان کی دکھ پری داستان ہے عبدالقادر صاحب کی نہیں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دکھ نہیں ہے مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے کم از کم اور ایسا ہونا نہیں چاہیے مجھے چار بندوں نے گریٹس سلیمن بنائی ہے اور اس میں عبدالقادر گرانا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ان کی کنسیموشن مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کہہ کیجئے وہ غلط بات کر رہے ہیں پھر یہ کوئی بینک فیشری نہیں رہی ٹھیکٹ میں کوئی اتنے زیادہ جب تک انہوں نے کھیلی اس کے بعد میرے خواہد میں وہ بورٹ کا کبھی حصہ اور اس دوران بھی اصولی بنیادوں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی پرابیمنجر سے باہر نکالا اور پھر چھوڑ کے بھی چلے گئے تو یہ ان کی شخصیت کا خاصہ راہ ہے میرے خیال میں یہ بھی ان کا کہنا درست ہے کہ جو لوگ تھوڑے عرصے کے لیے کرکٹ بورٹ کے کرتا دھرتا بنتے ہیں ان کو کچھ پیکنگ ٹرمز اور پنے ڈائلوگ بھر قرار رکھنے چاہیے سابق کرکٹر کے ساتھ خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جن کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا تیز ہے اور جن کو اب سمجھتے ہیں بڑے کرکٹر بھی ہیں اور بڑے مزاج کے بھی ہیں تو میرے خیال میں عبدالقادر ان میں سے ایک ہیں بڑے کرکٹر بھی ہیں میرے خیال میں اگر سیشی صاحب ان کو بلا کے ان سے بات کر لیں یا یہ کوئی برے آدمی نہیں ہے بری بات ہی نہیں کرتے ہیں میں ان سے کئی مرتبہ ملا ہوں ان سے نیاز مندی ہے آپ سے تو ساتھ بھی کھیلتے رہے ہیں جی جی بالکل آپ سے ساتھ بھی کھیلتے رہے ہیں عبدالقادر یا ایک کرکٹر یہ نہیں کمپیریزن اٹھال لیکن میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا گافل صوبرز کا ہاں جی ہاں جی صوبرز کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں سارا دن بیٹھا رہوں اور عبدالقادر بالنگ کرتا رہے ہیں اس کو دیکھتا رہوں تو یہ کسی ایسے کرکٹر نے نہیں کہا اس نے کہا جو کہ جس کو سر کا خطاب ملا ہے سر نائٹھوٹ جس کو ملا ہے ایک میچ میں یہ بھی کھیل رہے تھا رہنا صوب کیا تھا ہم ریڈیو پر کومنٹری کر رہے تھا اور عزیر عباس ٹی وی پر کومنٹس دے رہے تھے تو عزیر عباس نے اس وقت یہ دیکھ کر کہا تھا ایٹی نائن کی بات ہے یہ سے پہلے کی بات ہے میرا تو دل کرتا ہے کہ ہر وقت میں ان کے خلابی پریکٹس کرتا ہوں عبدالقادر کی عبدالقادر کی خلاب یعنی اس پائے کا باتسمنٹ تھا اور اس پائے کا بولر تھا اسے بڑی ٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ میں صرف ان کو سیکھتا رہوں لیکن یہ نوٹسز والا کیا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ضرورت پڑی ہے اتنی زیادہ نوٹسز نہ بھی دیتے بلا کے کہہ دیتے کسی سے فون درمیان کسی کرکٹر کو بیچ میں ڈال لیتے کہ یہ معاملہ ربا دبا کرائیں ایوہ کپ آف ٹی اور کافی اس پہ ہماری عزت میں اضافہ نہیں ہوتا تو میرے خال میں جو ایمیج بلڈنگ ہے بورڈ کا کرکٹ کے حوالے سے اور اس کے جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ایک فرض ہے ایسا بڑا کام ہو رہا ہے میرے خال میں جو لوگ کرکٹ بورڈ میں کام کرتے ہیں ان کے دیفنڈ کے لیے بھی بڑی کمزور کوششیں کی جاتی ہیں آئے دن آپ دیکھیں ہم بھی اس میں شاملین کو کرتے رہتے ہیں ریسپونڈ بھی ہونا چاہیے مجھے اب بھی اچھا نہیں لگتا انسٹیوشن کی حد تک کچھ ریسپیکٹ ہونی چاہیے کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک ڈیکور منٹین کرنا پڑتا ہے اب شہریار صاحب جو ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے سیٹی صاحب کی جو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے پڑے لکھے آدمی ہے خاندانی پس منزل اچھا ہے سب کچھ ٹھیک جا کے ایک حد تک آپ ان کو جائیں لیکن ہم پر ماروح صاحبی بھی ہیں منحیسن کام تجزیہ نگار بھی ہیں ماروح صاحبی ہیں تجزیہ نگار ہیں اب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا ٹیلیوین چینل اور ریڈیو بھی کھول رہا ہے پی ایسل کے بعد یہ ایک اور پروڈیکٹ ہوگا یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے میرے خال میں اس سے اس میں یہ اپنا ہو کہ وہ سکاری ٹی وی ٹائپ بن جائے لیکن اگر وہ جو ان کا ارادے ہیں ویسے ہو جائے لیڈ کی طرف چلا گیا خان صاحب پاکستان اور نورنس کی لیڈ بن گئی ہے 306 پر پاکستان کے پانچ ہیں اور انگلینڈ اٹیک کے ساتھ ساتھ ڈیفنس کے اوپر بھی لگا ہوا ایک انیوزول سی فیل پلیسنگ لگائی ہے انہوں نے یہ کون سی والی بنے گی سلپس دیپ گلی دیپ گلی نظر آ رہی ہے یہ نہیں اگر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی بالنگ اس پر تھو رہی ہے وہ کوریڈور آف انچیٹنیٹی پر کر رہے ہیں اور وہ مصبا کو اور سفراز کو یہ وہ کوشش کریں گے کہ یہ آف سائٹ کی یہ دیکھیں ابھی جو ایک بال نکلا ہے یہ کافی بہار طور مصبا ایسے بالنوں کو عمومن کھیلتے نہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دو تین چوکے لگا گیا یہ فیلڈنگ جو ہے یہ درہ درست کرنے کی کوشش کریں مصبا کی ایک سائکی ہے کہ وہ وہ اپنی لیمٹس میں رہ کے کھیلتے ہیں ہیس نوٹ اووروڈ بائی دیوکیجن کہ جی یہ بال جو اس چینل پر کیا ہے تو میں نے ادھر ہی مارنا ہے وہ چھوڑنا بھی ان کو آتا ہے ان کا ڈیفینس بہت تکڑا ہے اور پراببلی جو اسید شفیق کی وکٹ ہے نا اس سے اس پر تھوڑا سا اور جو ہے نا انہوں نے ڈیفینس کو ٹائٹ کیا ہوگا کیونکہ یہاں پر پاکستان کے لیے ہنڈڈ پلاس کی لیڈ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی اور اگر اس وقت اگر دیکھیں کہ بال کیری کر رہا ہے آج کے دن میں پہلے دن دوسرے دن کے بعد آج کے دن کا جو آغاز ہوا ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بال زیادہ اچھا کیری کر رہا ہے نائز ہائٹ پہ آرہا ہے وکٹ کیپر اپنے شولڈر سے بھی بال کو لے رہا ہے یہ دیکھیں ایک اور چیز ہے بیفور جو سٹارٹ کر رہا ہے میں بولنگ کے بات کروں اور سمیلی جب بیٹنگ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے اور جو فیلڈنگ سائیڈ اس پر پریش ہوتا ہے اس پر بولنگ اور طرح ہی ہوتی ہے ابھی یہ تیس چالیس سنز اگر اور بن جائے تو پھر ہاتھ پیر پھول جائیں گے انگلینڈ کے راجہ بات یہ ہے کہ ہم بالکل میں تو بہت کریڈٹ دیتا ہوں جس طرح ازر ایلی اور سمی اسلم نے پاکستان کی اننگز کو ایک سنبھالا دیا اور دیکھیں ایک سمی اسلم جیسا ایک نیا کھلاڑی جس کے بارے میں یہ کرٹکس کہہ رہے تھے کہ اس کو انگلیس کنڈیشنز میں وہ ایک چیلنجنگ بالنگ جو ہے اینڈرسن اچھا خان صاحب آپ کی سیلیکشن کے بیٹین کو ایکٹور کے بعد دوبارہ کنسیڈرز گو نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ تھی کہ اس وقت اہم اشہزاد جو تھے بال لگنے کے بعد نیوزیلینڈ کے اگینسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے کے لیے وہ کرکٹ سے باہر ہو گئے تھے اور ایک سو بیاسی کیا تھا انہوں نے ایک سو بیاسی کرنے کے بعد ایک لڑکے کو بال لگتا ہے اور وہ باہر ہو جاتا ہے بکاوز آف انجری ایک سو بیاسی ہے سایون سیونٹی فور ٹائپ کو سمتھنگ لگ دیٹ تو اس وقت ہو سکتا ہے ہم دونوں سے غلط بتا رہے ہیں لیکن اس کے رنس اتنے ہی تھے اس کے لگ بگ رنس تھے وہ آؤٹ بھی ہوئے تھے جب ان کا بیاد سٹمپ پر لگ گیا تھا احمی شہزاد کی ورنگ جو تھی وہ آؤٹسینڈنگ تھی اگینسٹ نیوزیلینڈ that was the second test match of the series اور وہ جب وال ان کو لگا ہے اس کے بعد وہ آؤٹ آف سین ہو گے بکاوز آف انجری ان کو کنکشنز جوتے وہ کافی دیر تک آتے رہے اور ڈاکٹرز نے بھی ان کو انڈر اوبزورویشن رکھا کہ اٹلیس دو تین ماہ نہ آپ نے کرکٹ نہیں کھیلے سمی اسلم دو ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد جب احمی شہزاد فٹ ہوتے ہیں تو آئی تنگ کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کون بہتر کرکٹر تھا اس وقت سمی اسلم اچھا تھا کہ احمی شہزاد تھا اچھا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی جو فرسٹ چوائس سے اس کو واپس لے آئے نیچرلی جب آدمی ایک انجری کے بعد جب واپس آیا ہے تو جب وہ اویلیبل ہوا سری لنکا کے ٹور پر آپ دیکھیں تو سری لنکا کے ٹور پر دوبارہ احمی شہزاد جو ہے پھر ٹوکر آگئے ٹھیک ہے مگر سمی اسلم نے ایک چیز پروف کی ہے وہ میں آپ کے کل کے پروگرام میں بات کرتا رہا ہوں کہ اس نے اپنے ڈیفنس کو بہت تگڑا کیا ٹھیک ہے اس نے فرسٹ کلاس ٹرکٹ میں لمبے لمبے سو کیے کل کے ان کے ہائلائٹس دیکھتے ہیں اس کو پھر ڈسکرشن کو آگے بڑھاتے نہیں کل ازھر علی اور سمی اسلم کی پارٹرشپ نے پاکستان کو مشکلات سے نکالا اور آج جو بنیاد انہوں نے فرام کی آج جب پاکستان کی ٹیم میدان میں کھیل رہی ہے تو اس کا ہی نتیجہ ہے کہ ایک تو انگلینڈ کے رنس پاکستان نے اتار دی ہیں اور اب پاکستان کرکٹ ٹیم لیڈ کی طرف جا رہی ہے بڑی اچھی بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے کہ یہ ایک اچھی اور بڑی لیڈ لیڈ لیے سکتا ہے یہ آپ اپنے ٹیلوین سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے کل سمی اسلم اور ازھر علی نے رنسکور کیے چوکہ لگایا اٹھتا ہوا گین اور اس کو کھیلا سلپس کے باہر سے یہ ازھر علی میڈ وکٹ کے طرف اپنے ایک روایٹی انداز میں انہوں نے آگے گرے ہوئے بال کو میڈل آف سٹم سے میڈ وکٹ ہاں بھائی جنرال صاحب ان کو ازھر علی کو دیکھیں مجھے ونگ سارکر یاد آجاتے ہیں جو اتنے بڑے بیٹسمنٹ دکھائی تو نہیں دیتے تھے لیکن وہ بہت بڑے بیٹسمنٹ ہیں اچھا اور ازھر علی زائرہ کے اس وقت بڑا ہم کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے باہری کنارہ یہ کوئی چوتھی سلپس سے باہر بال نکلا اور تھرڈ من کی جانب چارلنز اور ازھر علی کے خاتے میں آئے بیٹ ہوئے آؤٹسائیڈ آف سٹم سٹورڈ براڈ کل گیپ بھی نہیں دیا کم گیپ دیا بیٹسمنٹ کے ساتھ دیکھیں ایک اور چوکہ میڈ وکٹ کی جانب سے چوکہ نہیں ہو سکا تینڈنز غالبا ازھر علی کی سننگ کی جو سب سے خوبی تھی وہ ان کا جو بیٹ کا جو شیپ تھی وہ بالکل سیدھی تھی سیدھی رہی اور یہ سنسری اور سنسری کے بعد پش اپس بھی انہوں نے لگائے سوہیل خان نے پانچ آؤٹ کرنے کے بعد پش اپس لگائے اور ازھر علی نے اپنی مکمل کرنے کے بعد آرمی ٹرینرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پش اپس لگائے اچھا حاکر صاحب امپورٹنٹلی دیکھیں انہوں نے اپنی سالک ریکٹ ملک سے باہر کھیلی ہے بڑی مشکل حالات میں کھیلی ہے تو میرے خواہل میں آج دست سو کار رہا بڑی بات ہے راجے صاحب آپ نے تو پش اپس کی تیاری نہیں کر رہے ویسے کافی فیشن اور کلچر ہو گیا ہے بڑے اندگی کے ساتھ ایکسٹرہ کور کے درمیان سے پنچ کیا بیک فوٹ کے اوپر ایسے کیا نہیں جی خان صاحب اگر آپ نے غلط بولن تو ضرور بتائیے گا بہت اچھا شورٹ ہے یہ گوڑ لینگ پر بول تھا اتنا زیادہ پیچھے بھی نہیں تھا انہوں نے اپنے بلکل بیک فوٹ پر آکے اس کو پنچ کیا انہوں نے فل فیس ہوتے بیٹ سے آپ ان کے بیٹنگ ہارکس ہیروکس دیکھ رہے تھے یہ ایک بڑے اچھے نیشنرل لیکس فنر بھی ہیں جن کو کم کم استعمال کی جاتا ہے یا وہ خود اپنے آپ کو جب کپتان ہوتے تو کم استعمال کرتے ہیں تو میں رہا ہے میں یہ بھی ایک ایک ویلیو ایڈیٹ ایک ایک ویلیٹی ہے جس کو میں رہا ہے میں دیکھنا چاہیے سمی اسلم اور ازر علی ان دونوں نے کل بیٹنگ زیادہ اچھی کی ہے یا انگلینڈ نے بولنگ کمزور کی ہے دونوں چیزیں ہیں انہوں نے بیٹنگ بہت اچھی کی ہے بولنگ ویسی سب سے بڑا جو کوالیٹی نظر آئی نا اسی نگ میں دونوں کی وہ یہ تھی کہ ان دونوں کا اپنی آفسٹرم کا بہت بہترین اندازہ تھا آفسٹرم کا اندازہ تھا اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہمیں ایک بریک لینی ہے وقفہ لیتے ہیں وقف کے بعد آئیں گے اور پھر تیسری ٹیسٹ میٹ کے تیسری دن کی کھیل کے حوالے سے اور جو دوسری دن کا کھیل ہوا ہے اس پر مزید بات کریں گے ایک مرتب پھر آپ کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ چیز ذہن میں رکھ کر بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے کہ کتنے رنس بنانے جتنے باندھ سکتے ہیں پاکستان کو آج اوکپیشن آف کریس سٹرائک کو روٹیٹ کرنا جہاں پر رنس مل رہے ہیں وہاں پر رنس بھی کرنا اور دیکھیں کہ دو آپ کے جو بیٹسمن آؤٹ ہوئے نا اس کے بعد تمام آنس جو ہے مصبہ اور سرپراز پر ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کی کافی لمبی ٹیل ہے وہاں پر ریاض نہیں ہے میچ کل رہے ہیں جو پہ انہوں نے پچھلے میچ پہ اچھی بیٹنگ کی تھی تو ہماری پاکستان کی ٹیم کی کوشش ہی ہونی چاہیے اور خاص طور پر یہ پیر جو ہے کہ یہ جتنا لمبا کھیلیں گے اتنا پاکستان کی بیٹنگ کے لیے اور پاکستان کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آفر صاحب کہ you are going to go and play your fourth inning a fourth inning is always very difficult in a test match وہاں پر پچھ کی ویئر ٹیئر موسم کی اور ایک پریشر آپ کے پاس پر ہمیشہ ہوتا ہے رنس کا اور آپ نے آؤٹ بھی کرنے ہیں اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ but depend کرتا ہے اس پیر کے اوپر بہت depend کرتا ہے کہ یہ کتنا لمبا کھیلتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ لک فیکٹر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے گین سیم کر رہا ہے مگر یہ وہ سیم ایسا نہیں ہے کہ جو انپلیبل ہو اب یہ مصبا جو ہے یہ سیٹ ہو چکے ہیں بڑے سوفٹ ہینڈ کے ساتھ کل رہے ہیں بال کا انتظار کر رہے ہیں باڈی میں کلتے ہیں چھوٹی ٹانگ کے ساتھ کلتے ہیں اور مصبا کی آئیڈیل ٹیکنیک ہے ان پچھز کے لحاظ سے اور اب انگلینڈ کو اس پیر کو آؤٹ کرنے کے لیے کچھ پرموٹیشنز ان کامبینیشنز چینج کرنے پڑیں گے ان کو موہین علی کے کو بالنگ کے لیے لانا پڑے گا آگے موہین علی کے آگے نا تو اب آپ دیکھئے گا کہ مصبا اور سفراز اس پر حملہ کریں گے حملہ کریں گے اور پچھلے دو ٹیسٹ میچز میں وہ ایسے موقع پر وکٹ بھی لے چکے ہیں اور رنز بھی کھا دیئے ہیں انہوں نے دونوں کام ہوئے ہیں اور پاکستان نے جو کل بیٹنگ کی اس میں عزر علی اور سمی اسلام نے بڑا بھرپور اٹیک کیا ہے اس کے اوپر موہین علی کے موہین علی کے اور اس پر یہ وہ لارڈز ٹیسٹ میں جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں مسپا علاک جی تو یہ میرا خیال ہے کہ مسپا کو تھوڑا سا لنچ ٹائم بھی ہونے والا ہے اور اس 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 پچھ کی بہیویر آپ کو لگتا ہے خان صاحب کہ جب ہم چوتھے دن کے آخری سیشن میں پانچ میں دن جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا عبدالقادر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل فلیٹ یہ بہت اچھی پچھ ہے آسان پچھ ہے بلکل ابھی اس پر کوئی ایسا ڈیمون نہیں ہے وینم نہیں ہے ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں جس پہ ہم شاید ڈیفرنٹ بریو ہاتھ کی بنیاب بات نہیں کر سکے کہ یہ جو پہلا ٹیس مچ جیتنا تھا یہ پاکستان کے لئے کتنی بلیسنگ ہے اور یہ ایک ایڈیڈ پریشر ہے اس وقت انگلینڈ کے اوپر میرے خیال میں ٹھیک ہے ہمیں ایک معقول لیل لینی ہوگی لیکن اب بڑا اناثار کرتا ہے کہ ہم بولنگ کیسے کرتے ہیں اور جن سے ہمیں توقعات نہیں ہیں آگے آپ نے ربایتی شاوٹر وہ کیسے آپ ان پر ان بول 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 بل تو ٹھیک ہے اب یہ بڑی اچھی پاکستان اب یہ جیسے اس چالیس سے اوپر جائے گی تو انگلینڈ جو ہے دباؤ دباؤ ان سے ہو سکتا ہے کچھ مس ویلڈنگ بھی ہو اور فل ٹوسز بھی آئیں شاوٹ گندے بھی آئیں اور ہمارے جو بیٹسمن ان کا وہ پریشر نکل جائے ریلیز ہو جائے تو اب آپ کہہ سکتے کہ now it's a good going اور ان کا جو ultimate target وہ پھر سو سے اوپر ہونا چاہیے کم از کم پچھ بہیویئر خان صاحب چوتھے پانچ پچھ ابھی تو بہت شکل رہی ہے لیکن عبدالقادر صاحب کماننا ہے کہ یہ سیکنڈ ایننگز میں اگر یاس شاہ اس پر کامیاب نہیں اٹھا تو وہ بڑی ناکامی ہوگی ان کے لئے بیس دیکھیں حافظ صاحب دیکھیں جو پاکستان کی جو بولنگ ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں خاص طور پر پاکستان کے سیمرز نے جس طرح ان کنڈیشن کا فائدہ اٹھایا ہے اب وہ تھوڑی سی بی پلیڈ بی محمد آمیر اس لیے کہ اسٹیمیٹ بی اسٹیمیٹ بولر اسٹرائک بولر اب ان کا روز نئے گیم کے ساتھ کیونکہ نیا گیم سوہیل خان اور محمد آمیر کر رہے ہیں اور رہت علی چینج پر آتے ہیں مگر رہت علی آتے ہی آپ کو بریک تو ضرور دیتے ہیں تو آئی تنگ کہ یہ پاکستان کی بولنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور نیچرلی یاسر شاہ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا یاسر شاہ کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا اور خان صاحب مگر رہ جسر علی خان صاحب جب تک یہ دونوں کھیل رہے ہیں سرفراز اور مسبع رنز اب تیزی ہوں گے ایک تو بولنگ چینج پہ جو آیا وہ ان کا بیٹنگ پلان بلکل یکسر مختلف نظر آئے گا رنز زیادہ نکالنے کیونکہ ان کو بھی پتا آخری پیر ہے سرفراز کی موجودگی میں وہ کھلا کھیلنا انہوں نے مجھے لگتا ہے ہم نے کچھ زیادہ توقعات ان سے بابستہ کر لی ہے نیراج صاحب میں صرف اس لی کہہ رہا ہوں کہ now the time is right now the time is ready he has to deliver love averages بھی ہے کہ وہ اچھی balling کرتے رہے نئے گین سر آپ وکٹو اوپر سے لینی پڑتی ہے دوسرا جو باڈی لینگویج تھی جا شاہ کی جو ایفرٹس ڈیلیور کر رہے تھے دے رہے تھے پہلی ایننگ میں وہ مجھے خوش آئین دگی ہے پہلے ٹیس میں جو ریکارڈ رنس ان کو پڑ گئے تو میرے خیال میں اگر ایک ایسی position میں بھی جہاں پاکستان پر کم پریشور انگلینڈ پر زیادہ ہو جائے گا اور تھوڑی دیرے بعد دونوں بیٹس میں ایک اچھی ساجداری قائم کرتے ہیں تو یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے وقت دور نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ایفرٹس کھاتے ہیں کہ جو میچ ہے ہر میچ بھی بھی چکے چوبیس اوور یہ اب تک اس میچ میں بھی کر چکے پانچ چونسر ٹرنس دو وقت یں لے چکے دیکھیں وہ ان پہ کپتان کی انویسمنٹ ہے کہ جب بھی ان کو لے گیا انہوں نے کل بھی دیکھ لیں ڈائنگ آور میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی اور بڑی امپورٹن تھی تو یہ ایک چیز ان کو ایج ہے کہ ہماری طرح ان کو بڑے اچھے تھنکیں کپتان کی خدمات حاصل ہیں اور اکمت پھر وہ اب جب کے لنچ ہونے کے قریب ہے انہوں نے کرس ووکس کو لگا دی دوبارہ یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں اپوزنگ کیپٹن کے ایسے موقع پر جب بریک آرہا ہو تو اپنے مین بولر سے آرہ اپنے سٹرائک میں بات ہو رہی تھی سٹوڈ براڈ کی آؤٹ پاکستان کے کرس ووکس میں زیادہ کر دی اور آپ دیکھیں کہ کرس ووکس نے جس آؤٹ کی ہے نا ہیٹس تو بولنگ انہوں نے بہت اچھے چینل پر گیم کو مووو کرایا ہے اچھی جان سے بالنگ کی ہے دیکھیں وہ بین تگڑا ہو کے اور آگے سے آؤٹ کی ہیں ایک تو ان کی مومنٹ ہے آؤٹ سونگرز اور آؤٹ سونگرز جو ہیں اگر اپنے رائٹ ایریا میں بال پڑے تو بیٹس کے بڑا مشکل اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ ان کے جو بیٹس ونس اور گیری بیلنس تھے وہ تھوڑا بہت رنس جس طرح یونس خان کے مسائل ہیں کہ وہ بڑے اننگز نہیں کر پا رہے ہیں سرفراز بھی ایریا کور کر رہے ہیں اس کی آؤٹ سونگ کا خاصہ آگے سے گار لیا ہوا لے کر کھڑے ہیں اور یہ چل کے آگے بھی نکل رہے ہیں کہ اس کی جو آؤٹ سونگرز انہوں نے پھر پیچھے مار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے تو یہ اچھا سپورٹ کریں اور خود یہ نیٹری سٹوک میکر ہیں اور اگر اسی طرح کھیلتے رہے ہیں میرے خال میں وہ پھر پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ہو جائے گا اگر یہ پچاس ساڑ تیز رہے ہیں رننگ بٹون دو بڑے امپورٹن ہوں گے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کل جس طرح ازر علی نے ایک دوسرے کو روٹیٹ کیا اور لیف ڈ رائٹ کامبینیشن اس انگلین کی بولرس کو اپنی لائن کو چینج کرنا پڑا کیونکہ جب آپ کی سنگلز ہوتے ہیں تو ہمیشہ وہ پریشر بولنگ سائٹ پر اس لیے آجاتا ہے کہ آپ کو لیف اینڈ کے لیے کوئی اور چینل لینا پڑتا اور رائٹ ہینڈ کو آپ نے کئی اور پر بال کرنا پڑتا ہے یہ دونوں کی حکمت عملی تکل وہ بہت 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 تھی اور انہوں نے پاکستان کو جو ایک سیمبلی سف سٹرنگ دی نا میرا کال دونوں کا مائنش بہت پوزیٹیو تھا اور ان کی بیٹنگ میں وہ نکھار نظر آیا جو کہ بہت دیر کے بعد کتنے ننز آپ دیکھ ظاہر ہے کہ دونوں بہت بڑے بیٹس من ہیں خاص بہت مصباح کے بارے میں کہہ سکتے ہیں تو اگر ہنٹین ان ففٹی ہو جائے تو نظر بھی آلہ تھوڑا بہت ہوئی جائے گا بہت شکریہ راج صدر خان صاحب آپ بہت بہت شکریہ پاکستان کے لیے سب سے اہم ہے کرے گا کہ یہ کس طرف جا سکتا ہے بہرحال پاکستان کے لیے یہ ٹیس میچ انتہائی اہم ہے کسی بھی صورت پاکستان کو انگلین کے خلاف ٹیس سیریز میں ناکامی نہیں ہونے چاہیے اسی دعا کے ساتھ کہ یہ ٹیس میچ پاکستان کے لیے کامیابی آئیں حافظ محمد گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو بہت سا خیال دیکھیں